اسلام علیکم ویورس میں ہوں عبدالجبار آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکورین دا ورلڈ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں آج کا ہمارا ویلوگ ہے ملیر کے مطالق ملیر کے مارکیٹیں اسٹیشن، گوشت گلی، آثار قدیم، محنت کش لوگ اور دیئی علاقے ملیر کے اور ملیر کی منڈی اور ملیر کی ندیان جھیلیں اور بھی بہت کچھ اس ویلوگ میں شامل ہے ویلوگ ایڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی اچھا لگے گا ویلوگ اور ان سب چیزوں کے مطالق آپ کو مخافی معلومات بھی دیں گے ملیر پندرہ پر واقع امام بش مارکیٹ جس میں بلوچی کلچر کے تمام اشیاں دستیاب ہیں دیگر لوگوں کے سہولیات کی تمام اشیاں اس مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں امام بش مارکیٹ کے چند قدم آپ پیچھے گوشت مارکیٹ ہے جو گوشت گلی کے نام سے مشہور ہے یہاں پر ہفتے کے پانچ دن چھوٹا بڑا گوشت فرام ہوتا ہے ملیر اسٹیشن ملیر پندرہ پر واقع ہے اور یہ ریلوے ٹریک بریٹش دور حکومت کا ہے صدیوں پرانا ریلوے ٹریک ہے جو کہ بریٹش دور حکومت میں بنایا گیا ہے تعمیر کیا گیا ہے نین میں منگوٹ روڈ بکرہ منڈی ملیر آسو گوٹ پر واقع ہے ملیر بکرہ منڈی کے مناظر آپ کے سامنے ہیں ہر ہفتے میں منگل والے دن ملیر منڈی میں بڑے جانوروں کی منڈی لگتی ہے اور منگل والے دن خرید و فروخت عام ہو جاتا ہے بڑے جانوروں کا ملیر بکرہ منڈی سال کے بارہ مہینے ہوتا ہے یہ مناظر درکشان سوسائٹی ملیر کالا بوڈ کے ہیں ویورس یوں تو ملیر زلا بہت بڑا ہے ملیر زلا کے ہر جگہ سے ہم نے چوٹی چوٹی شورٹ ویڈیوز لی ہیں جنہیں ہم نے پارٹ ون کا نام دیا ہے انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ آپ کے سامنے جلد آ جائے گا اور زلا ملیر اتنا بڑا ہے کہ اسے پورا نہیں لے آ جا سکتا ہے اس لئے ہم نے چند جو خاص خاص جگہ ہیں ان کو ہم نے اپنے کے لوگ میں شامل کی ہے لیاقت مارکیٹ چالیس سے پینتالیس سال پرانا مارکیٹ ہے ایک وقت تا جب یہ مارکیٹ ایشیا کا نمبر ون مارکیٹ تھا ملیر پندرہ سے کچی فاصلے پر کالا بوڈ اسپتالوں کا ایک بڑا مرکز ہے جس میں ہتیا اسپتال نیال ممتاز ہاتھی کارتوں پیٹک ڈاکٹر پسی خالل دیبارٹری ڈاو لیبارٹری اور آغا خان یونٹ شامل ہیں اسٹورنٹ ہے لیکن انوار بلوچ نمبر ون پر آتا ہے ریلوے کالونی کے یہ مناظر آپ کے سامنے کافی محنتی لوگ ہیں یہاں کے کیرتر کے جنگلات اور پانوں سے آنے والا یہ ندی ملیر ندی کیلاتا ہے اور یہ کارٹوڑ لنک روڈ سے ہوتا ہوا ملیر کے دہی علاقوں سے گزرتا ہوا دو دریا بیرہ عرب سمندر میں داخل ہو جاتا ہے گڑپ تھدو ڈیم سے آنے والا پانی کا ریلہ بیریہ ٹاؤن سوپر آئی وے سومر کندانی گوٹ سے ہوتا ہوا تھدو نالوں میں داخل ہوتا ہے تھدو نالوں کے آس پاس کے گوٹوں میں شمار درمامت گوٹ پرانے شفی گوٹ سے ہوتا ہوا پانی کا ریلہ ملیر ندی میں شامل ہو جاتا ہے ڈی ایچ اے کے پانیوں سے نکلنے والا سکن ندی لنک روڈ درسانہ چنہ سے ہوتا ہوا قائدہ بد مرگی خانے سے ملیر ندی میں شامل ہو جاتا ہے یہ بند جس سے صورتی بند کہا جاتا ہے یہ سکن ندی پر واقع ہے سکن ندی کے مناظر آپ کے سامنے سکن ندی کے خوبصورت اور دلکش مناظر آنکھوں کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں یوں تو پیارے پاکستان کا چپا چپا کونہ کونہ خوبصورت اور دلکش ہے مگر صوبہ سندھ کراچی میں زلہ ملیر کے باغات اپنی کونہ کو خوبصورتی اور رونک میں اپنی مثال آپ ہیں ملیر کے بیشتر علاقوں میں فیکٹریوں نے لے لیے مگر کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں اب بھی کہتی باری کی جاتی ہے کوٹل کے حکم میں بے شمار باغات ہیں جو کہ صاف پانی سے سبزیاں کاشت ہوتی ہیں جن میں آج ہی عثمان باغ بھی شامل ہے ساف پانی سے سبزیاں اور پل فروٹ اگائی جاتی ہیں گانس کٹنے والے مزدور بیعد محنتی ہوتے ہیں یہ مزدور رات کے سپیر تین بجے اٹھتے ہیں گاڑی انہیں گرگر سے تین بجے سے اٹھاتے اٹھاتے چار بجے تک باغ پہنچ جاتے ہیں دن میں تین سے چار گاڑی بھی یہ لوگ کٹ لیتے ہیں مغرب کے بعد رات آٹھ سے نو بجے کے درمیان اپنے گھر آ جاتے ہیں انتیای محنت کشل ہو گئے یہاں کے ملیر کے بہت ہی جفا کشل ہو گئے یہاں کے جیسے آپ کے سامنے منظر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اکڑوں کے حساب سے کئی قسم کی گانس بھی اگائی جاتی ہے جس میں مکہی لوسن جنتر برسنگ اور آتی گاس وغیرہ شامل ہیں بیشتر گاس منڈیوں میں چلا جاتا ہے کچھ گاس مالکوں کے مویشیوں کو دیا جاتا ہے ملیر کے قدیمی گھوٹوں میں کوئی گھوٹ کا بھی شمار ہوتا ہے یہاں پر فٹبول کا کل صدیوں سے کل آ جاتا ہے تاریخ کے مطابق اے ٹیم انیس سو تیس میں قیام میں آیا جو کہ انٹر اسپورٹ کے نام سے آج مشہور ہے ہوئی گھوٹ فٹبول اسٹیڈیم کے ترقیاتی کام جاری و ساری ملیر میں واقعی کوئی گھوٹ اومین ہسپیٹرل جو کہ بہت بڑا ارگنائزیشن ہے چوکنڈی قبرستان ملیر زلہ کے انتہائی قدیمی قبرستانوں میں شمار ہوتی ہے یہ آثار قدیمہ مین نیشنل آئی وے کے شمال میں واقع ہے ملیر کے لوگ محنت مزدوری کرنے میں باقی جگہوں کے لوگوں سے دو قدم آگے ہیں ان باغت میں یہاں کے اردگرد کے گھوٹوں کے علاوہ دور دراز سے بھی لوگ محنت مزدوری کرنے آتے ہیں جب سبزیوں کے سیزن آتی ہے تو سینکڑوں مرد خواتین کام کرنے آتی ہیں یہاں ہر طرح کی فصلیں کاشت ہوتی ہیں ملیر کے باغت خوبصورت اور زراد سے مالا مال باغ ہیں جن کی خوبصورتی اور انفرادیت کئی دائیوں سے برقرار ہے اس ویلوک کا پارٹ ٹو کا آخر جلد ہوگا انشاءاللہ ویورز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اور نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملیر کے باغت خوبصورت پر نئے والی ویڈیو آپ تک بروقت پر نئے والی ویڈیو آپ تک برگیر کردی